آئی بی سی اردو کے فیس بک لائیو میں آداب میں ہوں فرحان خان اور میں اس وقت لاہور سے گفتگو کر رہا ہوں اور آج ہمارا ٹاپک ہے ریاست جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ریاست جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت اتا کرنے والا جو آرٹیکل ہے بھارت کے آئین میں تین سو ستر اور پینتی سے اس کے خاتمے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کافی دن سے پاکستان میں انڈیا میں اور ریاست جمہو کشمیر میں افواہیں گردش کر رہی تھی اور ایک بڑی بیچینی پائی جارہی تھی ہر ایک آدمی کہ ہاں ہر ایک آدمی بیچین تھا کہ کیا کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جاری ہے جس کے لیے اتنی تیاری کی جاری ہے اتنی بڑی تعداد میں فورسز کو ڈپلائی کیا جارہا ہے انڈیا کے اندر بھارتی کشمیر کے اندر ڈپلائی کیا جارہا ہے تو آج اس کا ڈراب سین ہو چکا ہے آج دن گیارہ بجے انڈیا کی راجیہ سبا کے اندر جو بل پیش کیا گیا ہے وہاں کے بی جے پی کے صدر اور موجودہ وزیر داخلہ کی طرف سے اس بل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل تین سو ستر جو ریاست جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا ہے اس آرٹیکل کو ختم کیا جائے گا اور کشمیر کے دو حصے کر دیے جائیں گے دو حصے اس معنی میں کہ لداخ کا جو علاقہ ہے اس پورے علاقے کو مرکز کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس کی اسیمبلی وہی اسیمبلی ہوگی جو مرکز کی اسیمبلی ہے الگ سے کوئی اسیمبلی نہیں ہوگی جبکہ جو ویلی ہے اس کے اندر وہ بھی مرکز کے ساتھ جوڑ دی جائے گی لیکن وہاں پہ ایک اسیمبلی دی جائے گی اور وہ اسیمبلی ان کے ساتھ بات چیت کرے گی میرے ساتھ اس وقت گفتگو میں شامل ہوں گے امریکہ سے معروف کشمیری رہنما ہیں ایکٹیویسٹ ہیں میری کوشش ہوگی کہ انہیں میں یہاں لائب لوں امید ہے کہ وہ اپنے آپچن سے مجھے ابھی ایڈ کریں گے اس ویڈیو کے اندر یا میں کوشش کروں گا کہ انہیں انوائٹ کروں چونکہ وہ کئی دھائیوں سے کشمیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں مختلف فورمز کے اندر ڈیپلومیٹک فورمز ہوں پولیٹیکل فورمز ہوں یا سوشل ایکٹیویسٹ سے جڑے ہوئے فورمز ہوں کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو یہ جو آرٹیکل تین سو ستر ہے اور پینتیس اے ہے اس کے خاتمے سے کیا سرات پڑھیں گے اس پورے ریجن پر خاص طور پر ریاست جمہو پشمیر کے عوام پر جو گزشتہ ستر برس سے ایک تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کے حوالے سے ان کے درمیان ایک خونی لکیر جسے لائن اپ کنٹرول کہا جاتا ہے وہ بچھی ہوئی ہے تو ان پر اس کے کیا سرات پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی اس کے الگرد خطے ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے وہاں پر اس کے کیا سرات پڑھیں گے آیا اس فیصلے سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا سرہ سر ایک نئی طویل جنگ کی طرف کشمیر کا خطہ چلا جائے گا میری کوشش ہے کہ راجہ مظفر صاحب میرے ساتھ کچھ دیر میں جھڑ جائیں گے میں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی ہے اور انہیں میں کچھ ہی دیر میں اپنے ساتھ ایڈ کر لوں گا اور ان سے ہم مختصر وقت کے اندر اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے ممکنہ طور پر یہ ہمارے رابطہ سلام علیکم کیا حالی فران صاحب ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ خیریت سے ہیں آج کئی دن سے جو افواہیں چل رہی تھیں جو فیر کا الیمنٹ تھا انڈیا پاکستان اور اردگد کے تمام خطوں کے اندر آج اس کا ڈواپ سن ہوا ہے اور انڈیا کی رادیہ سبا میں کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والا آرٹیکل تین سو ستر جو ہے اسے قریب ختم کر دیا گیا ہے تو راجہ صاحب آپ کشمیری رینوہ ہیں گزشتہ کئی دھائیوں سے آپ ایکٹیو ہیں کشمیر کے مسئلے کو لے کر کشمیر کی تحریکوں کو آپ میں بہت قریب سے دیکھا ہے ماضی میں بھی اب بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا یہ خبر سننے کے بعد پہلا جو تاثر ہے وہ کیا ہے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں ستی بات جائے ہے کہ تین سو ستر کا خاتمہ مرلی کوئی چھنبے کی بات نہیں تھی ایرانگی کی بات نہیں تھی اس لیے کہ کچھ دنوں سے تو چلو ان کی تیاری وغیرہ بھی پاؤں پر خود کلاری بائے گا یہ دفعہ تین سو ستر بیسیکلی ایک رشتہ بنایا تھا اس وقت کی کشمیر ڈیڈرشپ نے اور ہندوستان کی اکومت نے جو کبجے کی صورتحال تھی یا وہ غاسب کے طور پر وہاں تھا یا ایک مقبضہ علاقے کے ان پر اس کے کبجے اس کو ایک کانونی شکل دینے کے لیے انہوں نے تین سو ستر کی دفع جائے وہ اپنے آئین ملے ہیں جی اب اگر وہ تین سو ستر جی پہلی تفعہ ان کی کوشش آب تو ختم کیا پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی نائنٹین سکٹی فار میں بھی سکٹی فائی میں بھی اور اس کا بیگلاش آیا ہو تین سو ستر کے تیات جو کانونی رشتہ تھا وہ ختم ہونے کے بعد ریاست کا ایک قسم کا وہ پوزیشن بارہ واپس آ جاتی ہے جو پندرہ گیسٹو ستر سنتالیس پہ تھی اُت دن مہاراجہ جوا وہ کشمدیر سے نکل چکا تھا آزاد کشمدیر کی مومنٹ تھی جو چار اکتوبر کو بنی اور اینڈیا پاکستان تقسیم اور کے بعد جو بیٹیش انڈیا کے ساتھ آنے والی ریاستے تھی وہ کانونی طور پر آزاد ہوگی تھی تو اب تونکہ یہیر ایک تین سو ستر تھی جو انسٹومنٹ اف ایک شیشن جو سائن کیا اُس کو ایک کانونی پوزیشن دی پرنا اُس کے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک نیا راہ تک کھلا ہے اپنی جو تجاعت کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے اور اس میں یہ بڑی آپ نے آپ نے اس میں بڑا پوزیٹیو انگل نکالا ہے حالانکہ بہت زیادہ مضمت ہو رہی ہے اس معاملے کی اس معاملے میں بہت زیادہ فیر پایا جا رہا تھا یہ بھی کہا جا رہا تھا بہت ریاکشن آئے گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک نئی راہ کشمیر کی آزادی کے لیے نکل سکتی ہے یہ میں سمجھ نہیں سکا اسے ذرا آپ بلکل دیکھئے جب ان کی طرف سے ایک رشتہ حتم ہو گیا تو پاکستان کو یا کوئی بھی ہمیں کوئی اگر راستہ ملتا ہے انٹرنیشنل لیول پر اپنے محسنے کو لے جانے کا خود ہے کہ آپ ہندوستان کی پوزیشن وہاں پہ کیا ہے اور وہ اور آلٹیمیٹلی ایک پوزیشن اس کی وہ بنتی ہے جو ایک جارے کی ہوتی ہے جو ایک قابض کی ہوتی ہے وہی پوزیشن بنے گی اور اس میں اب ڈسٹور والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بس ہندوستان نے کشمیر کے اندر آیا اس بنیاد پر کشمیروں نے ایک شیشن کیا مہاراجہ نے ایک شیشن کیا ہے اور اس کے بعد کشمیر کی اسمبلی نے ہمارے ساتھ بیار کے اس پر لیڈیشپ نے بیٹھ کے ایک اگریمنٹ گیا اور جس کو 370 میں انہوں نے سمویا اب جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا تو کام اپنا ہو گیا انہوں نے اس کو کہا دیا کہ ہماری ہمارا کپیشن اس کا ہو گیا ٹھیک ہے وہ اپنے طرف سے کھا ہے اب اس میں ایک چیز اور انوالا جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلنا چاہتا ہوں جو جو یعنیٹی نیشن کی ریزولیشن ہے ان میں دو کسن کے میں آئی دن کو اس کا مطالعہ کرا تھا ایک تھا نینڈی ون کسی کانسل کے ریزولیشن جو نینٹین و سفی سیون میں پاس ہو اس میں بھی دو چیزیں پیارا ون وہ کہتا ہے کہ جس میں تھا کہ ڈی بیلٹریزیشن کبھی لیکن ساتھ میں کہ کشمی کی حیثیت کو کوئی ریاستی سمیلی یا کوئی پاکستان رہندوستان کی سمیلی ریاستی میں تنازہ حدیت کو تبدیل نہیں کر سکتے اب کیونکہ حضرتان نے کر دی ہے حضرتان نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور نے کر لی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے اس ایگریمیٹ کو جو اس رشتے کو ناجائز جو سمجھ لے شادی کا جو رشتہ تھا وہ ختم گیا نمبر دو انہوں نے انٹرنیشن اور جو جو ریزولیشن سے وہ بھی وائلیٹ کیا اب اس میں جو جس کا آپ نے مجھ سے سوال پیسا کہ پوزیٹیو اس میں آپ بھی کیا نکلتا ہے تو میں سمجھ پاکستان کیونکہ وہ بھی اس میں ایک فریق ہے اور اگر پاکستان اس مسئلے کو لے کے پڑے کھلے جل کے ساتھ اگر وہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہا کہ ان کی کوئی انڈرسٹیننگ ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر پاکستان نہیں جایے گا اس مسئلے کو لے کے تو پھر یہ بات سمجھ اس کے مطلب پاکستان نے بھی اس قبضے کو تسلیم کر لیا ایک سوال یہاں پہ میں روک کے آپ کو پوچھوں گا وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کشمیریوں کے پائنٹ اف ویو سے تو بات کی کہ اب انڈیا نے یہ کام کر کے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے اور اب دوبارہ اس کی حیثیت ایک جارے کی حیثیت ہوگی ابھی کچھ دیر پہلے محبوبہ مختی نے جو صبح ٹویٹ کی تھی اس میں آخری جملہ کچھ ایسا ہی تھا کہ انڈیا فورسز جو ہیں وہ یہاں پہ کابز فورسز کے طور پر لی جائیں پاکستان پاکستان ایک جو ہے جو بھی کہ ایسیو بھی بھی تو بھی وہ جی تھا کہ کشمیر کی متنازہ حسیت رکھی گئی اور اس پہ بات کرنی ہے کرنی یا نہیں کرنی لیکن پاکستان نے ایگریمنٹ میں بھی یہ بات کہ ایک ایشو ہے اب آج وہ ایشو ختم جا تو پاکستان کے پاس ایک سنیری موقع ہے اگر وہ ہمارے ساتھ مقلت ہے تو دو چیزیں لے کے جانے کا ایک تو یہ جو تری سیمیٹی کی جلیے سے دوسرا جو نائیٹی ون کا ریزولیشن ہے ریزولیشن نمبر نائیٹی ون اگر آپ کہیں گے میں آپ کو کافی بھی تو اوٹ میں تھا کہ ڈی ریپورٹ کرنی ہے اور سپر ڈی کانسل جو ہے وہ آر بیٹیٹر مکرر کرے گی اور اگر اس آر بیٹیٹر کی آر بیٹیٹر کا سلسہ چل پڑا تو آر بیٹیٹر بھی اگر ناکام ہوا تو پھر آر بیٹیٹر جو جو ان کا ہوگا وہ انٹرنیشن قوٹ جیٹر کو کرے گا تو ہمارے پاس تین راستے کھلیں ایک تو یونیٹی نیشن میں جانے کا پھر اس کے بعد ان کی طرف سے آر بیٹیٹر کے لیے آر بیٹیٹر نے اپنی ایک آفر دی ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے اس کو مزید اس کو طاقت پہشنے کے لیے بھی سکورٹی کانسل میں جا سکتے کہ ٹھیک ہے کیونکہ امریکن پریڈیٹر نے آفر کر دی ہے میڈییشن کی صورت بہت خراب ہے پاکستان اپنی طرف سے جو اس کے قرارداروں کے حوالے سے ذمہ دارگی آتی تھی پاکستان اپنی ذمہ دارگی تیار کرنے کے لیے تیار ہے ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے لہذا اس بلدستان کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے سیٹ اپ کچھ سال پہلے قائم کیا اور وہاں پہ سٹیٹ سبجیکٹ رول بھی معتل کیا تو کیا یہ وائلیشن نہیں ہے یہ سوال سٹیٹ آف پاکستان پر نہیں اٹھایا جا سکتا یہ اعتراض جقینا ہندوستان کی طرف سے آئے گا لیکن ابھی میں سمجھتا کہ پاکستان ابھی اس ایک ٹین تک بھی نہیں گیا کہ وہ بھی ٹو 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 مسئلے میں تو ابھی بھی ان کے پاس یہ ہے کہ ہندوستان اس پہ اتراض کرے گا اس کا کوئی اس مناسب اس کا جواب وہ ان کے پاس برا چاہیے کیونکہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان نے بھی اسی قسم کی ایک وائلیشن کی ہے مگر اس دردے کے نہیں ہے جو آج ہندوستان نے کلی ہے تو پاکستان کو یہ خدر قدم آپ نے کہا کہ اگر پاکستان اس اہم موقع پر جب انڈیا نے کھلی وائلیشن کی ہے اگر سیکیورٹی کونسل میں نہیں جاتا تو اس کا واضح مطلب ہوگا کہ ان کے درمیان کچھ مکمکہ ہے مکمکہ ہے مکمکہ جو جس کے پاس ہے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ کے سری نگر میں بھی اور آزاد کشمیر جو پاکستان کے انظام کشمیر وہاں کے پولیٹیشن کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں گزشتہ کل ایک منظر دیکھنے کو ملا وہاں کے جو عمر عبداللہ کے گھر میں تمام سیاتی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں موکھرتے ہوئے انہوں نے اکلامیاں بھی جاری کیا وہاں کے جو ویلی کے رہنمائے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اپنی پولیٹکس کو ویلی تک محدود رکھا وہ کبھی لداخ لے انہوں نے توجہ نہیں دی کیا اس معاملے میں ان کا بھی کسور ہے یا نہیں ہے یقین یقین دیکھیں کچھ حرصے سے جو ریاستی جماعتیں تھی ان کو ہندوستان نے بہت کمزور کیا اسی بڑے کاغرس وہاں بنائی لیکن وہاں پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن میں نیشنل کانفرس جمہوں سے کچھ کچھ سیٹیں لے آتی تھی اور اس لیے مرکز جو جماعتیں تھی پی ڈی پی آگئی پی ڈی پی نے کوشش کی اپنا تشارت لیکن تھے تو کانگریس نے اپنا قدم جمع تو ان سے جو جلی بیس جماعتیں تھی ان کا وارڈ بینک جمعوی سے تھا اب جو کل پرسو میٹنگ ہوئی یہ تو ایسا ہی برابر کے چھریک ہیں مگر بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے ہندو تحان بی جی پی نے اپنا وارڈ بینک بنانے کے ان کو پتا جمعو سے جمعو سے ان کو لینی سیڑیں پھر اس کے بعد جو ڈی لیمیٹیشن کا آئے گا ٹھیک اس وقت میں تو انہوں نے جمعو اور ویلی کو کٹھا رکھا ہے مگر اس کے اوپر ڈی لیمیٹیشن کی تلوار رکھی ہے لیکن اچھی بات ہوگی کہ آج جی لیڈر جی پانچ جو آج حراست میں ہیں یہ بھی ایک قسم کا آج کے بعد اپنے آپ کو سپریٹس سمجھیں اور یہ بھی جو ان کے مانگ تھی اس کے حساب آج سے یہ بھی سپریٹس جانا انڈین کانسٹوشن کے مطابق بہا ہے بلکل اسی قسم کی مایوسی محبوبہ کی ٹویٹس کے اندر بھی نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا تا کہ پورٹی خان کا ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہیں امران خان کے خیالات ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امران خان بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا حل دیویزن ہی ہے تو کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کرتے تھے ہمارے ساتھ جو کبھی بھی گفتگو ہوئی تو ڈویزن کے تو نہیں لیکن اوپن نیس تھی کہ کشمیر کو ملنا چاہیے مثلا جو ان کو پتا تھا ہمارے موقع کے ماد آدھی چاہتے ہیں تو وہ اس میں اوپن دیں مگر اب جو اہم بات کشمیر کے اوپر امران کی کیا پولیس میں نہیں سمجھتا کہ امران صاحب کا کوئی اس میں خوش سکتا ہے اختیار اختیار ہے فوجی اسٹیبلیشمنٹ کا اور دو وہ فیصلہ لیں گے کشمیر کے معاملے میں انہی کی لے گی اور انہوں نے ایک فیصلہ پیلے لیا واجبائی کے دور میں مشہرف دور میں ایک لائنے کچھ دراؤ کی تھی انہوں نے انڈرسٹیننگ کی تھی اندرسٹیننگ کے ساتھ ہم اس سے اختلاف کریں ادفاع کریں لیکن یہ بات تیت اور جب آپ نے پوچھا کے ریسل دور گا تو میں سمجھتا ہوں ایک اور میں اپنا اندازہ کیا سارا ہی بتا سکتا ہوں کہ کشمیر کا اب براکٹ ہو گیا افغانستان کے پیس پروسس کے ساتھ افغانستان میں جو پیس پروسس ہے اس میں صدر ٹرمپ کی خواہش تھی مارک میں مارک کی بات بتا رہا رہا اس نے ایک دیڈ لائن اپنی پرن اپن پر دے دی کہ میں نکل نکل سمارٹ لی پینڈاکون نے اور جی اپس میں معاملات تاک کیے علاق بہت ناراضی تھی میں اس دیٹیل میں جائے لیکن اس میں یہ چیز آئی کہ مسئل مسئل کے طور پر Obama کے دور میں جو ویڈرول کا پروگرام تھا اس کا نام تا ریسپونس بل فارم آف افردرول افغانکستان تو اس میں مثلا جو افغان ہائی پیس کانسل کی ریکمنڈیشن تھی تو اس میں اندوستان کا بھی کردار رکھا ہوا تھا تو اس دوبارہ جب آیا تو اندوستان کے کردار کے بارے میں پاکستان کی ریزرویشن تھی جو انہوں نے بڑی کھل کر بیان کی جنرل باجوا نے پیڈاگران نے سیدر ٹرم سے ملکات سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں یہ مارٹ میں جب وہ چل ہے تو انہوں نے پاکستان کی شکایات کو جائز مانا اور ہندوستان کے بات کی اور موڈی جو کہہ رہے نا میری بائی انہوں نے بات ہوئی ہے اندر پہلے بھی بات کی چھو جائے گی لیکن اس میں پرواما کا بات کوڑت ہو گیا تو اس میں پوائنٹ ہے کہ کچھمیر کیسے افغانستان کے ساتھ جڑا ہوئے اس کو ذرا واضح کردی جی کیسے آپ لگتا ہے اس طرح سے پاکستان نے بری افغانستان کے معاملے میں دکھائی چالبات ہو لگتا ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی حل یہ امریکہ کے ساتھ بات ہی اور یہ بات پہ گئی ہائی اس پلٹ پہ وائٹ ہاؤس میں نحل ہوا وائٹ ہاؤس نے جو بھی ان کے ذرائع تو استعمال گیا اس میں ہندوستان جو بات پہ لائے پاکستان کے ساتھ آپ نے بات کر لی ہے اور پھر اس تبان کشمیر کے اوپر بات کرنی ہے اور یہ بھی ایک انیسٹرننگ جیسی دید ہی تھی پاکستان کے ساتھ بات ہوگی الیکشن کے بار ہمارے الیکشن ہیں اور مگر اس وقت تک پاکستان ہمارے بمبئی والے واقعات میں تھوڑی بہت پیش کر لیں اور کشمیر کے اوپر بھی بھاری طور پر مطلب اندوستان نے اپنی پوزیشن دیتی تھی کہ ہم جو واجبائی نے جس حد تک گئے ہیں ہم اس حد تک رہیں گے اور یہی بات پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی تھی کہ بہت ٹھیک ہے اور اس میں پھر امریکہ نے ڈیلیور کیا امریکہ نے بلو تستان جو معاملات ہے وہاں پہ کوئی تنظیم تھی اس کو بین کیا پاکستان نے اس کے بدلے میں براظر ہندوستان جا اس کے بدلے میں تو ہندوستان کو ریوارڈ یہ تھا کہ اس کو پھر پیس پروسس میں رکھنا تھا کیونکہ افغانستان میں اس کا رول ہے اس کا انفرونس ہے نورزن آلائز کے ہندوستان کو پیس پروسس میں رکھنا ضرور ہی ہے چونکہ اس ریجن میں تو کیا کشمیر کی قیمت پر رکھنا کا تیہ ہوا ہوگا آپ کی کمیت دیکھیں ہندوستان کے لیے امپورنٹ بات جی تھی کہ ان کا ایک تشویر کے اوپر جو کمیٹمنٹ ہے اسی ہر تک جو اس سے زیادہ ہونے جو پیس پروسس چلا تھا جو آپ کے کمپوزر ڈائلاگ میں آٹھویں باسکٹ لیکن ایک پوزیشن بانگی دیگے انتو تان نے بھی تھوڑی پوزیشن شیفت کی پاکتان نے تھوڑی پوزیشن شیفت کی اور جو جس کو چھو پوائنٹ پروپوزل کے اوپر جا کے آگے پیچھے کر کے بوچھے اب تیمت جا نا وہ تیمت ہماری تو لگنی ہے جب بھی ان کے ہاتھ میں رہے گا بات چیز کا مسئلہ تو اس میں اہم بات جی جو وہ پروس تھا اور وہی واپس آنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ بھی انکو بات دیں کشمیریوں کے ساتھ بات کرنے دو تین جریہ ایک تھا کشمیریوں کے اپنی ڈیماند سی ہمیں ٹرائی بات کہ مسئلہ انڈیا سی فریقی بات نہیں سی فریقی بات سی زاویہ سی زاویہ میں جائے دیلی سرنگر سے بات کریں اسلام بات سرنگر سے بات کریں اس میں یہ تھا کہ جہاں جہاں پاکستان کا ظاہار بنتا حریت کے اوپر اپنے سر و سلق بات کر لیں گے ان سے بات کر لیں گے تو یہ ٹوٹ گیا تھا یہ ساری بات چیت خاص کر بمبای والے واقعے بات ٹوٹ گئی تھی اس ہی کو بہا لہونا ہے اس ہی کو بہا لہونا ہے جیتنی بھی ٹینشن لے کے جائیں گے اب رہا کہ ہندوستان کا پوسیبیلیٹی ہے جو اس کو یہ لگا بھائی ٹرمپ نے جو اوپن کر دیا اس کے لئے پریشانی بن گی تو اس کو دو چیزیں میں یا تو جو افغانستان میں پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو خراب کیا جائے دیکھیں نا آپ پاکستان کی میٹنگ کے بعد بیان آیا اس کو پڑھیں میری بات کو ملائیں افغانستان میں پاکستان نے بھی کہا اور یہ حقیقت ہے تو اب یہ میری امریکہ ہی کرے گا جنہوں نے اس حد تک بولایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت جیزا فیر اپ ہوگی لیکن یہ امریکہ سے چلے توقع رکھ سکتے ہیں یہ لوگ چونکہ وہ سپر پاور ہے اور میکنگ میں ظاہر اپنا وزن ڈال سکتا ہے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ کا خاص طور پر جو رد عمل ہے وہ کافی نفع طلع اور محتاط ہے ماضی میں جس طرح کشمیر کو لے خاص قسم کی جذباتی فضاء سٹیٹ کی سطح پر پیدا کی جاتی تھی ہم دیکھ رہے کہ گورنمنٹ میں پرائم نیسٹر کی جانب سے اس طرح کی فضاء قائد نہیں کی جانب اب جلائی کے لاز ویک میں لو سی پر جب فائرنگ ہوئی تو بہت دن تک خبر نہیں چلی جب ہمارے ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے ٹوئیٹ کی گئی اس کے جو محتاط قسم کا رد عمل ہے پاکستان کی نئی حکومت کا نئے سیٹ اپ کا اس کو دیکھ کر آپ کیا لگتا ہے کہ یہاں کچھ اندر 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 کچھ فیصلہ ہو نہیں چکا کیا آج سے پہلے تک چلو اس کو بندہ کیا سکتا کہ پارٹ اپ ڈیپلومیسی اور چیز ہو رہی ہے لیکن اب انڈیا نے ایک انتہائی پوزیشن لے لی ہے میں اس لئے پہلے آپ کہہ دیا کہ اگر پاکستان اس مسئلے کے اوپر اندر نے دروازہ کھول دیا پاکستان کے لیے موثر قسمتی بات کرنے کا اور اگر جی یون میں نہیں جاتے تو پھر یہ ہے انڈرسٹنی ہے یہ موقع پاکستان کو یہ پاکستان کی نیت کٹک ہوگا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت دیکھنے والے بہت سے پاکستان کے ذہن ازام جمہو کشمیر میں رہنے والے ہیں جو ازاد کشمیر کہا جاتا ہے اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں وہاں کے صدر ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہ ایک ٹی وی پر بھی گفتگو کر رہے تھے اور وہی روایتی بیانیاں مختہ دھورا رہے تھے تو آپ کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر ہے آزاد کشمیر ہے اس کی سیاسی قیادت کا کیا کردار ریسنٹ دیز میں رہے اور اب کیا کردار بنتا ہے اس کی کیا حیثیت بنتی اس پورے مدے کے اندر ان کی کوئی صحیح ہے ان کی کوئی اہمیت میں سمجھتا کہ ان کا کوئی کردار نہیں اس لیے نہیں ہے یہ نام حضب حکومت ہے ان کو تو اگر اپنے ڈیکلیریشن پر بات کرنی ہے تو پاکستان کی حکومت سے بات کریں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہندوستان نے کیا تو ایک ویکم آگیا ویکم کے آیا کہ ہندوستان نے اپنا رشتہ ختم کالی ہے جیسے میں پہلے گا رشتہ ختم کالی ہے اس کا تعلق جو بھی کشمیر کی لیٹیشپ کے ساتھ مل کے بنایا تھا وہ ختم اب پوزیشن آگی کہ ریاست آٹوماتکلی پندرہ آگست ملی پوزیشن پہ چلی گئی ہے تو پھر یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس میں میں سمجھ تو سارے مل کے کل جائیں پرائیم ریٹر سے ملیں امران خان سے ملیں پاکستان سے ملیں یہاں پہ روک میں اپنے سننے والوں کو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو راجہ مظفر صاحب نے کہا کہ پندرہ آگست کی پوزیشن پہ ریاست چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ آگست کو دونوں ملک انڈیا اور پاکستان الگ ہو چکے تھے تو کشمیر کی ایسیت ایک پرنسلی سٹیٹ کی تھی جس کا ایک مہاراجہ ہے اور اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی سے ایک سیشن کرے یا الگ رہے تو اس وقت جو اس کی پوزیشن تھی اس وقت اس نے نہ انڈیا کے ساتھ الہاق کیا تھا راجہ مظفر صاحب کا ماننا یہ ہے کہ آج انڈیا نے جو اقدام کیا ہے تین سو اکتر کو ختم کر کے اس کے بعد پاکستان پاکستان جو اختیارات ہیں اس اختیارات مطابق جو ازاد کشمیر کی اس حکومت نے جاری کی تا جو پہلے دن بنی اور اس کا تھائی نام یہ مہاراجہ کی سیکسسر گورنمنٹ ہے کیونکہ اس وقت میں چار اکتبر کو بنی مہاراجہ چونکہ شیار چھوڑ گیا ہے دل خلافہ چھوڑ گیا ہے اور اب ہم اس کی جانیشی جائز حکومت جائز حکومت کا دکھا تو اب اگر وہی چیز آگئی تو پھر جائز حکومت کو جائز اختیارات دو اس کو تسلیم کرو اس کو تسلیم کراؤ اور بڑا آسان سالے تلو اگر مشکل تھا تو آسان آسان تپ دے رہا ہوں سار آسان تپ سجد کر رہا ہوں وہ یہ مثلا ایک تو 49 کا جو کراچی کا اگریمنٹ ہے وہ منصوب کریں اور ازاد کشمیر کی حکومت کو پاور ٹرانسفر کریں ایک تو پلی باج ہے جو بھو پاور ٹرانسفر ہوتے چار اکتوبر چوئیس اکتوبر کے مطابق دوست وقت تو ازاد کشمیر کی ریگولر فورسز بھی بہار ہو جاتی ٹھیک اس کے تحت اور پاکستان وہ اپنے آپ کو انتظمہ داریوں سے بہار نکالے اور سب سے پہلے تو ایک دم دنیا نے تسلیم نہیں کرنا پہلے اس کو خوب تسلیم کرنا اس کے اتنے دوست بھی نہیں ہے لیکن OIC میں اپنا ہے ہے ایک کلاؤٹ تو OIC میں صرف مبسر کا درزہ دلا آکے جو ان تک وہ پوزیشن لے جائیں جو آج فلسطینیوں کی فلسطینیوں کی بھی اب تو بہتر ہوگیا لیکن ایک وقت میں تھا کہ مبسر گئے تو اگر یہ ہی کر لیں گے تو پاکستان کا بڑا اثران ہوتا جی یہ بہت اہم تجویز دی ہے راجعہ مظفر صاحب نے کچھ دیر پہلے ان کے سوشل میڈیا پر بھی یہ تجویز انہوں نے دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ ریاست پاکستان ازاد کشمیر کو فلی اختیارات دینے کے بعد اس کو بقاعدہ تسلیم کروا کے کرنے کے بعد اس کو ایک نمائندہ حکومت کے طور پر اقوام متحدہ میں ایک مبسر کی حیثیت سے جگہ دے دیں اور اس طرح سے کشمیریوں کی آواز بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک بات اور بھی ہوگی کہ ازاد کشمیر کو اگر پندرہ اگست پر پاکستان جانے کی طرف جائے گا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مہاد کراچی 1949 جو بھی رول بیک کرنا پڑے گا بلکل اس کے بغیار تو نہیں تو یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ سالوں سے سی پیک کا بہت ذکر ہو رہا اور سی پیک پر تنقید بھی بہت کم کی جاتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سی پیک جو ہے گلگت بلتستان سے گزرتا ہے جو کشمیر 84,471 مربع میل اس کا حصہ ہے اس میں سے سی پیک گزر رہا ہے اور یہ منصوبہ ہے اس منصوبے کے بارے میں چائنا فکر مند نہیں ہے پاکستان اس کی جو آئینی حصیت ہے اسے کلیئر کر دے تو کیا آپ کو اس کی جانب کوئی پیش رفت نہیں لگ رہی کہ اس پر آپ کا نظر کیا ہے چائنا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں امن رہی یہ تو اگر اس کو اپنا منصوبہ بنانا ہے ٹھیک تو کنفلکت کو پیچھے چھوڑ نہیں ہوگا کنفلکت کو نکال 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 اور حال تو وہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ status کو ہی حال بانجائے status کو is a problem ٹھیک اچھا تو اب اگر چائنا کا اپنا مفار اور اس نے اسمہ سپورڈ کیا نا فرم پیس پروسس پیس تو اس کو پتتا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ علاقہ بھی آمن میں آئے گا تو آمن کے لیے جو ہے وہ آپ کو قربانی دینی ہے ٹھیک ہے تو قربانی مہاری قیمت پر نہیں ہے وہ وہ نہیں ہو سکتی وہ ہوگی نہیں ٹھیک ہے کی نہیں تو انہیں اپنی قربانی اپنی قربانی میں ایک جاتی ہے کہ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ لے جاؤ مسئلہ ڈی ملٹریزیشن کا لے جوئن کا اندر کہ ہم سے ہمارے ذمہ جو آپ نے اس وقت میں ڈالا تھا یہ نینڈی ون کا ریزولوشن ہے ہم تیار ہیں کرا ہو اس میں دیکھیں پہلے تو پاکستان کے لیے پریشانی ہوتی تھی اب اگر خدا ہے تو یہ بھی تھوڑی بات بتا رہو کہ مجھے یاد آگے آپ سے بات کرتے کرتے ایک یوین میں ایک کورسپورننٹ تھی عرب نیوت کے لیے قائب کتے تھی وہ بھی کشمیری نزاد فریضا خانی انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو کا لیا راجو گاندی کا راجو گاندی کا انٹروی کا لیا اور جی کہ آپ کشمیر کے اوپر تو کشمیر کے اوپر کمیڈی کرنے کے لیے تیار ہیں بچھارتے کہ پاکستان اپنے ریزولیشن کے مطابق اپنے ذیمہ کی بات کرے یعنی ڈیویل ٹریزیشن کے اوپر بات آئی کہ وہاں روکا پڑا گانی نے پھر اس وقت پاکستان کے فون منٹر سے وہی ویڈیو دکھائی دیو تو اس پیستر کے وہ جائے پاکستان کو چلا جانتا جی ٹھیک ہے وہ اس وقت کرا تو آج بیٹھ کے کریں تو اس میں ہندوستان کے اوپر پھر پریشر آئے گا بیٹھ نیشن کے وارے سے چھے یہ تو ہے اب مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ خود بھی ڈیس پورا میں رہتے ہیں اور باقی بہت کشمیریوں کے بڑی تعداد جو ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اور باقی مغلی ممالک کے اندر موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو وادی کے اندر جو رییکشن انڈین گورنمنٹ نے انڈین سٹیٹ نے ایکسپیکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے بڑی فورس ڈیپلائی کی گئی وہاں پہ تو میرے معلومات کے مطابق اس طرح کا رییکشن ابھی نہیں آنا تھا جیسا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہرحل آپ کی اپنی اس طرح رائے ہوگی مجھ یہ بتائیے کہ ڈیسپورا جو باہر رہنے والے جو انڈیا پاکستان یا کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری ہیں وہ اس مسئلے کو دیکھ کر کتنے سنسٹیو ہیں حال یا ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے میرا حال پورا ہے کنیڈا سے بہت بڑا علاقہ ہے مختلف جو سے کنیڈا سے بھی تو ہمارا ایک کانفرس ہوئی آپ اس میں فون کے اوپر اور ہم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کشمیری ڈیسپورا کے حوالے سے مختلف پنجیم بے شک مختلف پولیکل آیڈیالوجیز ہیں ہماری لیکن ہم نے ایک ڈیکاریشن آج جاری کیا ہے جس میں یہ اس سارے معاملوں کو مگر یہ بات صرف اخباری بیان سے تو معاملہ نہیں چلے گا ہمیں جس جس جگہ پہ ہماری آواز جا سکتے یہ تو آج پہلی جو ایک ٹوئیٹ جو ابھی تھوڑی در پہلے بلکہ وہ بہی بھی دی وہ بیٹی پارلیمنٹ کے ممبر کیا جیسے جیسے لکھا ہے جیسے 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 کشمیر گومبر تو اس سے امن خراب ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب یہ اگر ہم باہر اپنے کانگرسمنوں سے بلکو بلکو تو وہ ہمارا بنتا کہ ہم صرف اس کو اس حوالے سے اپ شب کی طور پہ کہ جیسے جیسے وہ امن کو خطرہ ہے اور یہ ایک تو ہم کام 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 باقی یہ ہے کہ یہاں پہ عموما اسے تیریٹری کا مسئلہ بنایا گیا ہیومنیٹی کو یا وہ کشمیری نیشن ہے اس کو پیچھے رکھا گیا صرف تیریٹری کی جنگ بنانے کی کوشش کی گئی گزشتہ تین چار پانچ دنوں سے بلکہ ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر جو خاص طور پر ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا ہے پھر باقی جو جگہ ہے وہاں دو طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ایک تو ایک خاص قسم کی جذباتی فضار جس کے اندر مذہب کا سینٹیمنٹ بہت نمائی نظر آتا ہے کسی بھی مذہب کے خلاف بات یا ہندو نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا یا مسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا آپ کشمیر کے اندر جو ریلیجیس ہارمنی کی ایک روایت آتی ہے کیا اس کے اندر آپ کو فرق نظر آتا ہے کیا یہ مذہبی بنیاد پر جو جذبات کا ایک تجارت سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور افواہوں کو لے کر آگے چلنا یہ مذہبی بنیاد پر اور دوسری بات یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا ابھی بھی کہتا کشمیر کے مسئلے کو صرف ایک human rights violation کا مسئلہ نہیں یہ یہ political مسئلہ مسئلہ اگر بل فرد مال human rights violation کال اندو تان بیارتا اور اس کو ریشتور کرتا اور کوشش کرتا تو کیا ماری بات ختم ہو جائے گی اسی طرح میں آج بھی پریشانتہ ہو جیدی اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے میں پوئی نہیں دے سکتا اور کیا ہو سکتا کہ رائے سازی کئی ہم کام کھا سکتے ہیں میں نے کہا کہ بلکہ تلک ٹویٹ کے اوپر میں نے اپنا تپسرا لکھا دیکھ لی جیگے کہ ہمیں اور باتیوں کی طرف لگا دیا گیا 370 35 یہ ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ آزادی تو تو ہم آزادی کو چھوڑ گے چھوڑے چھوڑے ایشوز پہ اوپر ہمیں باتیوں پہ لگا ہم اپنے سیشن کے آخر کی طرف بڑھیں گے یاسین ملک کے حوالے سے میں آخری سوالات میں سے ایک سوال یہ کروں گا کہ یاسین ملک کے حوالے سے بہت افوائیں پھیلائی گئیں ان کی صحت اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ یاسین ملک کو کچھ عرصہ پہلے قید کر لیا گیا تھا اور وہ اس وقت بدنامہ زمانہ جیل تیہار جیل کے اندر ہیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی بچی اور ان کی اہلیہ جو پاکستان میں ہیں اور ظاہر کا جو ابھی ظاہر ہے وہ تو جیل کے اندر ہیں تو ان کی جو پیچھے پارٹی ہے جی کے لیف آپ کا ظاہر ہے اس کے ساتھ تعلق رہا ہے تو جی کنسر تھا تو دوسر نے نکلا اور مجھے لگا کہ یہ بھی ایک سپیچل دیزائن ہے اس دیزم کی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں ایک صورتی حال پیدا کے نگم اب آئے جو آپ کا ستکسیفک کوششن ہے جی کلیف کے بارے میں تو میں کافی عرصے سے باہر ہوں مگر میں نظر رکھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ پوری تو ہمیں جی کلیف کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ہم اپنی منزل کو کسی بھی وقت میں نظر سے اوجل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میرا اپنا خیال جائے کہ ہمیں مطلب سٹپ ضرور تائین کر سکتے کہ مل جائے پھر آگے آگے اب آگے بات دیا کہ جس قسم کی فضاء میں جس قسم کے حالات میں ہمارے لوگ مصر وہاں پہ ہیں تو ہمارے لئے میرا پیغام اپنے کلیف کوئلوں کے لئے بھی بھی سکور آف تھوڑ انڈپینڈنٹ تشمیر کی بات کر رہے وہ جب سارے پہ تو وہ ان کی اپنی انڈپینڈنس جب آپ اپنی انڈپینڈنس برقرار نہیں رہ سکتے ہو اب مسئل سال کے طور اس کے بیچ میں آپ ایک خبر دے رہے کہ کہ اس طرح کے امکانات بھی ہیں کہ بعض اوقات بے ساکھیوں کا سہارہ لینے کی کوشش کی گئی ہے جی کیلیف وہاں پہ امریکہ میں لاؤس انجلس میں بھی اس کے علاوہ واشنگٹن میں بھی جو فارن افیرز کے مطلقہ جو افیشل ہیں ان کی ملاقات میں ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ پاکی لوگوں سے وہ ملت رہتی تنگ ٹھنک میں جانا جانا رہت ہے ہمارا بھی اور جانا بھارت پیزنٹ پیزنٹیشن دیتا ہوں میں جی تو یہ ایک ایکٹیو ہیں اور کشمیر کی صورتحات کو خاص طور پر بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ہم رائے صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے آئندہ بھی ہم اپنا اس اشیو پر جو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر ان کی قیمتی رائے لینے کے لئے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے کشمیر کی جو ریاست جمہ کشمیر بھارت کے ذریعہ انتظام ہے وہاں آج اس کو خصوصی حیثیت بخشنے والا یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اس ریاست کا سٹیٹ انڈیا کے ساتھ جو ایک آئینی راوط پیدا کرنے کا جو جو بننے والا آرٹیکل تین سو ستر تھا اسے آج ڈیمولش کر کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے میزبان فرحان خان کو اجازت دیجئے اور راجہ مدفر صاحب شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا دیل کی براظت بیان کرنے کا موقع دیئے سو کائنڈ آف فرحان صاحب ڈیمولش شکریہ ڈیمولش شکریہ